ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ٹرڈیسنل سبجی جو راجستان کی بہت ہی فیمس ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بن کر کے تیار ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فوفلیا کی سبجی یہ تین سی کی ہی سبجی ہوتی ہے یہ بس گرمیوں میں سکائی جاتی ہے اور سردیوں میں تین سی کی سبجی کا مزہ لیا جاتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے تین سی سکنے کے بعد اس طرح کی لگتی ہے اسے فوفلیا بولتے ہیں اسے ہم نے اوور نائٹ بگونے کے بعد لے لیا ہے اس طرح سے سوفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے فوفلیا آپ اس سبجی کو ایک بار جرور بنا کے دیکھیں یہ آپ کسی بھی گروسری سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں آج کل مارکٹ میں بہت سے ملتے ہیں اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد دیکھیں ایک دم سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہمارے فوفلیا اب ہم ان کو سٹرین کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں ایک سپیشل ٹرک سے ہماری سبجی کو بنا کر کے تیار کریں گے ہم نے دھے کو فیٹ لیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر دو چمچ لال مرچی پاوڈر آپ یہاں کشمیری لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ دھنیا پاوڈر اور ساتھ ہی میں ٹیسٹ کا کوڈنگ نمک ہم نے دیڑھ چمچ نمک کا یوز کیا ہے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ کچن گنگ اور دو چمچ کاشری پاوڈر یہ بہت ہی سپیشل انگریڈینٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے بہت تیستی ہمارے سبجی بن کر کے تیار ہوتی ہے کو ہم یہاں اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ بھی فوفلیا گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم آپ کو ویڈیو دے دیں گے گیس پر رکھیں گے کڑھائی اس میں ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ چمچ تیل ہم یہاں تھوڑا زیادہ ہی لیں گے نورمل سبجیوں کے اکورڈنگ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جیرہ تیش پتہ دو لونگ ساتھی میں دالچینی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا تیار کیا ہوا سپیشل پیسٹ جو ہم نے مسال اور دہی کے ساتھ بنا کر کے تیار کیا تھا سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے تیل کے ساتھ سیک لیں گے جیسے ہی مسالہ ہمارا تیل چھوڑنے لگے تو ہمارا پیسٹ آلماس بن کر کے تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 3 سے 4 چمچ چینی چینی اس سبجی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اور کریمی نیس دیتی ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اس سبجی میں اگر آپ لہسون ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن تردیشنل یہ سبجی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے دیکھیں تیل پورا اچھی طرح سے چھوڑ دیا ہے مسالوں نے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری تیار کیے ہوئے فوفلیا یعنی سوکھی ٹینسی اور اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے سبھی مسالوں کو فوفلیا میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے سبجی کو دیکھتے دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا ہے بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر کے تیار ہوئی ہے آپ بھی اس طرح سے یہ فوفلیا کی سبجی بنائے اپنے آنے والے مہمانوں کو سرف کریں بہت ہی تیستی سبجی بن کر کے تیار ہوتی ہے اگر آپ فوفلیا کا لنک چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو فیملی فرنس میں شیئر کیجئے آپ کیلئے سبجی نہیں ہوگی آپ کو کیسی لگی گھر پہ بنائے اور کمنٹ کر کے بتائیں ماں بے ٹی رہے